اسلام علیکم ناظرین بچوں پہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم پہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ تمام باتیں آج ہم کریں گے میں کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا کوئی کمپریشن نہیں کرنا چاہتا پرانے ڈراموں کا اور آج کے ڈراموں کا کیونکہ آپ کر بھی نہیں سکتے ان ڈراموں کو یہ ڈرامے پہنچ بھی نہیں سکتے تنہائیاں تھا خدا کی بستی تھا یا اینک والا جن تھا یا جیسے اور دوسرے دسیوں میں ڈرامے آپ کو گنوا سکتا ہوں جس نے اس معاشرے کو صدارنے میں ایک کردار ادا کیا تھا اور اس کی وجہ بھی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لکھنے والے بھی ایسے ہی تھے فاطمہ سرویہ بجیہ، ارسینہ موین اور اسی طرح کے دوسرے آتھرز جو موجود تھے انہوں نے بہترین لکھا اور وہ بہترین پیش کیا گیا جس سے ہمارے معاشرے میں اصلاح بھی آئی اور یہ ڈرامے ایسے تنہائیاں ایسے ڈرامے ہوا کرتے سے جن کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے سر اور ان کو دوسرے زبانوں میں ترکش میں ہوا ہے نیپالی میں ہوا ہے انڈیا میں تو ہی جاتے ہی تھے کیسٹین کی بکتی تھی اور دیریک بھی دیکھا جاتا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈراموں کو ہم میں کمپیار کرنا ہی نہیں چاہتا آج کل کے ڈراموں سے اب میں آتا ہوں آج کل کے ڈراموں آج کل کے ڈراموں میں موسٹلی آپ کو عشق محبت اور وہ بھی ایک ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کا پیار لیکن یہاں تو آپ معاشرے کے ہر رشتے کا پیار دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ایک شخص شادی کرتا ہے وہ ایک عورت کو اپنے گھر میں لے آتا ہے اس کی بہن یعنی اپنی سالی سے وہ عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اس سے شادی کر لیتا ہے یہ ایک عام سی بات ہو گئی اس معاشرے میں اور حد یہ ہو گئی ہے کہ ایک ڈراما آیا تھا جس کے اندر آپ یہ سن کے حیران دے جائیں گے کہ بھانجی اور خالو کا عشق اور اس کے بعد انہوں نے شادی بھی کر لی کیا یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کیا یہ ہمیں اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو نہیں سر یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی دیکھنا چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کے ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے اگر یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال دی جائیں گی اب آپ بتائیں آپ لوگوں نے انڈیا کے ڈرامے جو ہیں وہ بند کروا دیئے تھے کیوں کہ وہ اپنا کلچر یہاں لا رہے تھے تو آپ نے تو خود ان کا کلچر خود پیش کرنا شروع کر دیا ہے آپ تو وہی لباس وہی ڈراموں کے مقالمے وہی کم سے کم جو لباس ہوتے ہیں ان کے وہی آپ نے پیش کرنا شروع کر دیا ہے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق تھا تو ہم اپنے معاشرے کو بگاڑنے پر کلے ہوئے ہیں ہم پر کچھ پابندیاں لگنی چاہیے ان چیزوں پر کوئی ایک ابھی ایک ڈراما میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک شادی ہو رہی تھی جس میں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں شادی کا وقت ہے نانی آکے اعلان کرتی ہیں کہ یہ تو دونوں بہن بھائی ہیں ان کی شادی ہوئی نہیں سکتی اب معاشرے میں اس قسم کی چیزیں جب آپ پیش کریں گے تو بچوں کے زینوں پر یا ٹینز جو ہیں ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کے زینوں پر کیا اثرات ہوں گے وہ اس سے کیا سوا خاصل کریں گے اور حیرت کی بات ہی ہے کہ تمام کے تمام ڈرامے ہمارے مین اسٹریم چینل سے نشر ہو رہے ہیں جن میں جیو ہے ہم ہے ای آروائی ہے جن کو موسٹلی پیک آورس میں پیش کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے فیملیز بیڑی آتی ہیں ان کے سامنے اور ان کو یہ میسیج ملنا شروع ہو جاتا ہے شروع میں تو میرے خیال میں وہ کچھ پسند بھی کرتے تھے لیکن اب وہ سبھی جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں وہ ہی کہنے لگیں کہ یہ تو وہی سبجیکس تھوڑا بہت چینج کر کے پیش کرنے لگیں موسٹلی ان کا مقصد یہی ہوتا ہے اوڑیانیت دکھانا ایک دوسرے کو شادی شدہ لڑکی سے عشق کرنا یا شادی شدہ مرد سے عشق کرنا یا اپنے مرد کی موجودگی میں دوسرے شخص سے شادی کے بغیر اس کے ساتھ رہنا یہ تو ایک عام سا ہو گیا ہے ٹرینڈ ان ڈراموں میں بہت سے زیبائش میں آپ دیکھیں ڈراموں میں ہیروینز کی ڈریسنگ دیکھیں ان کو موسٹلی نائٹی پینائی گئی ہیں حد ہے یہ مطلب یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کے باری کپڑے جو ہے وہ ہم ٹی وی سکرین پہ اپنی فیملیز کے ساتھ بہن بائی کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں گے تو ہمیں اس چیز پہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ویر بی آر گوئنگ وی آر گوئنگ ٹورڈس ویچ وی وی آر گوئنگ وی آر گوئنگ ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا اگر یہ ہم نہیں سوچیں گے تو ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے گا یہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو صاحب افکار لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے سوچنا پڑے گا اور اگر یہ نہیں سوچیں گے تو پھر ہم لوگ کہیں اور نکل جائیں گے ہم مطلب اس بانو قدسیہ اور فاطمہ سرویہ بجیہ اور یہ جو حسینہ موینج جیسے آثور سے محروم ہو گئے ہیں تو کیا اچھے آثور نہیں ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ہیں اب بھی اچھے لکھنے والے ہیں ان کو کام نہیں ملتا اچھا دوسرا یہ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہتے ہیں کہ پبلک ڈیمانڈ یہی ہے ارے بھائی ابھی میں نے کلی ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پبلک ڈیمانڈ یہی ہے تو کیا پبلک اپنی ڈیمانڈ لے کے آپ کے آفیس پہنچی تھی یا پریس کلب پہ مارچ کیا تھا انہوں نے کہ ہمیں یہ ڈرامے دکھائیں ہمیں یہ لچرپن دکھائیں ہمیں یہ فیملی کی جو ہے یہ چیزیں دکھائیں کہ فیملی تو فیملی کچھ خلط ہے ہم مغربی کلچر کو کوپی کرتے ہوئے اپنا کلچر بھولتے جا رہے ہیں بلکہ کیا بھولتے وہ اگر آدھے ننگے ہوتے ہم پورے ننگے ہو گئے ہیں ہم یہ کہ سکتے ہیں کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نقل میں بھول اصل کو بھول گئے ہیں اپنی اقتدار اپنی اقتدار کو بھول گئے ہیں اپنی قدروں کو بھول گئے ہیں اور ہمیں اپنی قدروں کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ قدریں جو ہے وہ قومیں بناتی ہیں سر قدریں جو ہیں وہ قومیں بناتی ہیں ہر قوم کی ایک اپنی اقتدار ہوتی ہے ابھی آج ہی میں اتفاق سے سن رہا تھا اتفاق ہے یہ مجھے ذہن میں آ گیا آج میں سن رہا تھا کہ سعودیہ عرب کے فرما روا نے ایک اعلان کیا ہے کہ جس میں انہوں نے عورت کے حقوق کی بات کی ہے حیرت کی بات ہوگی آپ لوگوں کے لئے انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ اوپن کر دیا ہے بہت ساری چیزیں میں اس پہ ایک الگ پروگرام کروں گا لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جب اپنی اقتدار قومیں ہو جاتی ہیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور آپ سوچیں ایک ٹی وی ڈرامے ایک سولہ سترہ سال کی بچی وہ اگر ٹی وی ڈراما دیکھ رہی ہے اس میں وہ دیکھ رہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ دوسری اب شادی شدہ خاتون دوسرے مرز سے اس کر رہی تو اس کی ذہن پہ کیا اثر پڑے گا اس کے اثرات پڑیں گے اس کے اوپر اس بچیزے تو یہ چیزیں بعد میں معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں جیسے مقربی معاشرے میں بن گئی ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ نہ ہم ہونے دیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے ہمارا پروگرام یہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم معاشرے کو ان برائیوں سے بچائیں اور اپنے ٹی وی ڈراموں کو میار کی طرف لائیں کسی اچھے اچھے سٹینڈرڈ کی طرف لائیں تاکہ ہمارے ڈرامے جو پہلے تھے تنہائیاں تھا وارث تھا جو ڈرامے تھے وہ دنیا میں دیکھے جاتے تھے اسی طرح کے ڈرامے ہمارے دیکھے جائیں اور اس سے ایک میسیج بھی جائے معاشرے میں اسلام بھی ہو سارا کچھ ہو امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں